ایک سوست جیون جینے کے لیے ہمیں آسن پرانائیم اور یوگوں کا کرنا بہت جروری ہے ان کے بینا ہم سوست نہیں رہ سکتے لیکن ان کو کرنے کے بعد ہمارے شریر سے ارجہ کا شیع ہوتا ہے یعنی ہمارے شریر میں انرجی کی کمی ہوتی ہے نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی ڈائٹ چاہیے جو کی بلکل ہیلتھی بھی ہو نیچرل بھی ہو اور جس سے ہمیں سمپون پوشن مل سکے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ڈرنک کے بارے میں بتائیں گے جو کی آپ کو سمپون پوشن دے جس میں اس آوشک ماترہ میں سبھی پوشک تکتوں موجود ہو اور جو کی بلکل سیف ہو نیچرل ہو جس میں کسی بھی پرکار کا کوئی کیمیکل نہ ہو تو یہ ویڈیو آپ جرور دیکھئے شریر کو مجبوط اور سوستھ بنانے کے لیے ہمارے ڈائٹ میں پروٹین کا ہونا بہت جروری ہے اس کے ابھاو میں ہمارے شریر میں کئی طرح کی بیماری آ جاتی ہیں اور شپیشلی جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے شریر میں کافی ماترہ میں ارجا کی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کی پورتی کے لیے ہم بجار میں ملنے والے آرٹیفیشل پروٹین پاودر ان سب کا پریوک کرنے لگتے ہیں جو کی ہمارے سواستے کے لیے بہت ہی گھتک ہیں ان کے لگتار سیون کرنے سے ہمیں کرنی, لیور, ہرٹ, لنگس ان سب پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور ہمارے ڈائجیشن کی تو بینڈ ہی بچ جاتی ہے تو یہ ہمارے شریر کے لیے بہت ہی گھتک ہیں تو ایسے میں ہم اب سوال آتا ہے کہ ہمیں کیا یوز کرنا چاہیے جو کی ہنڈر پرسنٹ سیف بھی ہو نیچرل بھی ہو اور ہمارے لیے سارے پوشک تتو کی پورتی کر سکے تو ایسے میں سب سے اچھی ڈرنگ جو کی پروٹین اور سبھی آوشک تتو کی پورتی آکے شریر میں کرتی ہے وہ ہے ہمارا دیسی ستتو ہاں جی جس ستتو کا بخان آئیوروید میں بہت زیادہ کیا گیا ہے اور جس کو کبھی گریب کا پروٹین بھی کہا جاتا تھا لیکن آج یہ صرف گریب کا پروٹین ہی نہیں رہا گیا ہے اس کو سپر فوڈ کی کٹیگری میں رکھا گیا ہے اب بہت ہی بڑے بڑے لوگ بھی اس کا لوہا ماننے لگ گئے ہیں بہت ہی فیمس لائف سٹائل کوچ لیوک کوٹینو نے اس کو اپنی فیورٹ ڈرنگ بتایا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں سبھی آوشک تتو جو آپ کے شریر کو چاہیے وہ اس میں موجود ہیں کسی بھی طرح کے پروٹین شیک یا انرجی ڈرنگ کی بجائے سٹو کا سیون آپ کے شریر کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور یہ آپ کی کرنی لیور لنگز ہرٹ ان کو خراب کرنے کی بجائے ان کو مجبود بناتا ہے اور آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے سٹو میں پروٹین کی ماترہ سب سے ادھیک ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کلشیم آئرن نیشیم میگنیز یہ بھی اچھی ماترہ میں ہوتے ہیں اور ان میں کاربو ہرڈیٹس بھی پائے جاتا ہے جو کہ آپ کو ترنت انرجی دینے کا کام کرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اسے پاور ہاؤس آف انرجی بھی کہا جاتا ہے اس کا سیون سامنے تک گرمی کے دنوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور یہ آپ کے شریر کو تھنڈا رکھنے کا کام کرتا ہے اس پرکار یہ آپ کے شریر میں گرمی سے ہونے والی پریشانیوں سے آپ کو دور رکھتا ہے دراصل کالے چنے کو پیس کر جو آٹا تیار کیا جاتا ہے اسے ہی ہم ستتو کہتے ہیں اور اس ڈرنک کو بنانے کے لیے جب بھی ہمیں اس کی ضرورت ہو تو اس آٹے میں سے دو سے چار چمچ لے کر پانی میں گھول لینا ہے اور بس آپ کی ایک ہیلذی ڈرنک تیار ہے اگر آپ اس میں میٹھا ملانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مشری ملا سکتے ہیں گھڑ ملا سکتے ہیں جو بھی آپ کا من کرے وہ ملا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ایسے ہی پی سکتے ہیں ستتو میں اس کے وجن کے حساب سے 20% تک پروٹین پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر بھی پائے جاتا ہے اس لیے یہ آپ کو ویٹ لوس میں بھی کافی ہیلففل ہے کیونکہ اس کے کھانے کے بعد آپ کو بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے آپ کو کئی دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہوتی اس پرکار یہ آپ کا ویٹ منیج کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے ستو میں پوٹیشیم اور میکنیشیم پائے جاتا ہے اسی وجہ سے یہ پیٹ کے فونے جیسی سمسیاں یا پیٹ سے سمبنیت انہ سمسیاں کے لیے بھی کافی اچھا ہوتا ہے یہ آپ کے میٹابولزن کو اچھا بناتا ہے آپ کے ڈائجیشن کو بہتر رکھتا ہے کئی سارے لوگوں پر کی گئی ریسرچ میں یہ پتا چلا ہے کہ ستو میں بیٹ کولیسٹرول کو گھٹانے کی شمتہ پائی جاتی ہے اور یہ آپ کے شریر میں گوڑ کولیسٹرول کی لیول کو اچھا کرتا ہے آم پناہ اور لسی کی طرح ہی ستو آپ کے شریر کو تھنڈا رکھتا ہے آپ کو لوسے بچاتا ہے اور گرمی کے کارن شریر میں ہوئی تھکان کو دور کرتا ہے اور آپ کو ایک انرجی کا احساس دلاتا ہے ستو شریر کو پوشن دینے کا کام کرتا ہے اس پرکار یہ سبھی ورک کے لوگوں کے لیے فائدے مند ہیں چاہے بچی ہوں بوڑے ہوں گربتی مہیلائے ہوں سبھی کے لیے یہ اچھا مانا جاتا ہے ستو کا سیون اگر صبح خالی پیٹ ناشتے کی طور پر کیا جائے تو یہ آپ کو پیٹ سے جڑی کئی ساری سمسیاؤں سے راہت دلاتا ہے یہ آپ کے ڈائیجیشن کو اچھا رکھتا ہے میٹابولیزم کو اچھا بناتا ہے آپ کی انٹیسٹائن کو ہیلدی بنا کے رکھتا ہے آپ کے شریر سے ٹوکسن کو باہر نکالتا ہے جن بھی لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ خالی پیٹ ناشتے میں ستو کا سیون کر سکتے ہیں جن لوگوں کو بھی تھکان ہے گرمی کی وجہ سے شریر میں انرجی کا انبھاؤں نہیں ہو رہا ہے تو آپ ستو کا سیون کر لیجے یہ آپ کو چمت کارک فائدہ دے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ڈائیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے تو اتنے سارے فائدے جاننے کے بعد آج سے آپ کسی بھی پرکار کے پروٹین شیک یا انرجی ڈرنک کی بجائے آپ ستو کا سیون کریں گے یہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگا تو آج ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس ہمارے چینل کو آپ سپورٹ جرور کریں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ایسی ہی کسی انفورمیٹیو ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے نمشکار دھنیواد